اللہ 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 حضرت عدم علیہ السلام کی وفات کے ایک ہزار برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توہید پر قائم تھے پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمیں بنا لئے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجہ شروع ہو گئی اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بد پرستی کی بنیاد پڑ گئی جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بد پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم و ترین انبیاء میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک ہزار پچیس سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیتالیس مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے جب لوگوں کی نافرمانی اور بد پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو نیز تمہاری پیروی زلیل و حکیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سہادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے میں تمہیں یہ دعوت مال و دنیا کی امید پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے لئے دے رہا ہوں وہی میری محنت کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی اور استعمائی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے مگر وہ بعض تو کیا آتے بلکہ الٹا عذابِ الٰہی کا مطالبہ کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر وہ مشرق زمین پر زندہ نہ بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے باقی تمام کافر و مشرق پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے چھ مہینے کے بعد کشتی دس محرم کو جدی پہاڑ پر ٹھیری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی عبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا اسی لئے آپ کو آدم سانی کہا جاتا ہے